اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مقدم آپ کا فیدہ نامے میں دوستو آج کے سوڑے میں ہوں مپسر قرآن مفتے بے بدل عالم بعمل صاحب اثرار معرفت پیر طریقت خانوادہ ربانی کے درخشندہ ستارے واقف اثرار حقیقت حضرت علامہ مولانا سید غازی ربانی علی رحمت رزوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت مولانا سید غازی ربانی علی رحمت رزوان کا اسم اکرامی سید مقصود المعروف غازی ربانی تھا آپ کا سلسلہ نصف چوتیس واسطوں سے فرزند رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے حضرت غازی ربانی علی رحمت رزوان کے والد استاذ القرآن حضرت مولانا قاری سید محمد عبد المعبود قادری حمانی علی رحمت رزوان تھے جن کے شورت مولانا قاری سے معروف تھے بخار و تاؤن کی بیماری میں مبتلا ہو کر انچاس سال کے عمر میں حیدراباد دکن میں ونی سو اٹالیس کو آپ کا وصال ہوا قادری چمن نزد فلک نمہ اسٹیشن حیدراباد میں آپ کا مزار شریف موجود ہے آپ کے دادا عارف اللہ ولی کامل سید محمد عبدالرب المعروف سرکار ربانی علی رحمت رزوان تھے ایسے معتبر اور محتمم بشان خانوادے میں حضرت غازی سید ربانی علی رحمت رزوان کی ولادت ہوئی آپ کی ولادت دس جون ونی سو چھپیس کو رائے گرد مدہ پردیش میں فی جب آنکیں کھولی تو والد ماجد کا نورانی چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا گھر میں تقویہ تحارت اور دیانت داری امانت داری کا ماحول پرچابہ ساتھ تھا اسی ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی جب سن شعور کو پہنچے تو صدر اللہ فاظل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت رزوان نے رسم بسم اللہ خانی ادا فرمائی والد ماجد نے درجات مولوی کی کتابیں پڑھا کر درجات عالیہ کی تکمیل کے لئے مدرسہ عالیہ قادریہ محلہ مولوی محلہ بدائیون شریف میں آپ کا داخلہ کرا دیا مدرسہ عالیہ قادریہ میں عاشق رسول حضرت علامہ مولانا عبدالقادیر بدائیونی علی رحمت رزوان حافظ عبدالعزیز صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب اور تفسیر قرآن کی تعلیم مولانا مسعود احمد صاحب قادری علیہم الرحمہ سے حاصل کی آپ کے ہم سبق علماء میں مولانا عبدالحامد بدائیونی کے فرزند مولانا عبدالقادیر بدائیونی اور مولانا زاہد القادری بدائیونی تھے جو تقسیب ہند کے بعد پاکستان چلے گئے مدرسہ عالیہ قادریہ میں رہ کر علم متدابلہ کی تکمیل فرمائے اور علماء ربانیم کے آہاتوں سے سند اور دستار فضیلہ سے سرفراز کے گئے علم ظاہری کی تکمیل کے بعد جد محترم حضرت سرکار ربانیم الرحمت رزوان نے روحانی دولت سے سرفراز فرماتے فے آپ کو بیعت و خلافت سے مشرف فرمایا آپ نے اسی پر اکتفان آکیا بلکہ شوق علم مزید ذہن و دماغ کو محمیز رکھنے کے لیے لکھنوں پہنچے اور علم العدیان سے فراغت حاصل کی اب علم العبدان کی طرف آپ کا ذہن مائل ہو گیا تو آپ نے بی آئی یمیس کی پورس کرنے کے لیے اکمیل تب میں داخلہ لے لیا اس کے ساتھ آپ نے دعوت دین کے لیے بے شمار تبلیغ دورے فرمائے جن علماء اکرام کے ساتھ آپ کی صحبتیں رہی آپ نے ایک تساب فیض کیا ان میں حضور مفتی آزم اند علامہ مصطفی رزا خان حافظ ملت حضرت مولانا عشاء عبدالعزیز محدث مراد آبادی حضرت براہن الحق زملکوری علی رحمت رزوان مجاہد ملت حضرت مولانا محمد حبیب الرحمن عباس رئیس اوڑی سا تاج شریع علامہ اختر رزا خان رئیس القرام حضرت علامہ ارشد القادری علی رحمت رزوان اور پاسبانے ملت حضرت علامہ مجتاق احمد نظامی علی رحمت رزوان کے امراہ آپ نے دعوت دین کے خدمات انجام دینے کے لیے اسفار فرمائے ان اکاور علمائی کی سرپرستی میں دیکھ خدمت دین مطین کے لیے آپ نے اپنے زبان کو نہ صرف سائقل کیا بلکہ انہ حضرات کے موازے اسنا و افکار آلیہ سے اپنے سینے کو علم و عرفان کا مدینہ بنا لیا جس کے سبب ملت اسلامیہ میں علم و عرفان کی شما روشن کرنے میں آپ کو کافی مدد حاصل ہوئی آپ نے نہ صرف اپنے دوروں کے ذریعے صرف ملت اسلامیہ کی دینی و علمی تربیت فرمائی بلکہ علمی دین کی نشر و عصاد کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بڑے بہائی حضرت مولانا سید مظہر ربانی علی رحمت رزوان اور اپنے ام محترم سید محمود قادری ربانی کے باہم کوششوں سے ایک دارولنم بنام دارولنم ربانیہ اور ایک دارولی اتامہ کا قیام فرمایا ورسوں اس کے نازی میں آلہ کی حصے سے آپ انتظامی امور دیکھ کی دیکھ بھال کرتے رہے اور آپ کے دورے نظامت میں اس ادارے نے تین دونی رات چونی ترقیہ حاصل کی اس وقت ادارے کی کئی منزلہ امارت اپنے مشتاقان دید کو دوری ہی سے دعوت نظارہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیشہ اس ادارے سے قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی رہی ہے قرب و جوار ہی نہیں بلکہ دکھر صوباجات کے تشنگان علم وہاں داخلہ لے کر اکتصاب علم و فند کر رہے ہیں حضرت سید غازی ربانی الرحمت رضوان نے بیترشاد کے ذریعے جن بندگان خدا کو دین اسلام سے قریب کیا ان کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں ہے البتہ جن صاحبان فضل و کمال کو آپ نے دولت خلافت و اجازت سے سرفراز کیا ان میں سے کچھ نام یوں ہیں حضرت مولانا سید منظر ربانی الرحمت رضوان حضرت مولانا سید شاہد ربانی حضرت مولانا سید حامد ربانی باندہ حضرت مولانا سید محمود ربانی نبیر مفسر قرآن حضرت مولانا سید مسرور ربانی باندہ صاحب زندگان کےلاوہ دگر خلفہ کے نام کچھ casi ہوں ہیں حضرت مولانا سراج الدین کلکتہ جناب صوفی محمد ابراہیم ممبئی مہراشترا صوفی نور محمد قام عدیہ پردیش حافظ مفتی محمد صباح الدین مصباحی اور مولانا محمد عدریس ربانی صورت وغیرہ کے اسماع قابل ذکر رہیں حضرت مولانا سید غازی ربانی علیہ رحمت رضوان نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے علاوہ پرورش لوح و قلم کے ذریعے بھی خدمت دین مطین میں حاماتاً مصروف رہے ملت اسلامیہ جب بھی شریع بیر آروی کا شکار حرفی آپ نے اس کے روکتام کے لئے کتابیں بھی لکھی واز و تبلیغ کے ذریعے اس کے سطح بات بھی فرمایا ناتی رسل و مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر اپنے مریدین کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع محبت کی لوگ کو تیز بھی کیا دعوت و تبلیغ بیت و ارشاد کی گناگو مشروفیات کے سبب آپ نے جس طرح لوح و قلم کی خدمت کی ہے وہ قابل ستائش ہے کچھ زیادہ تو آپ نہ لکھ سکے لیکن جس قدر بھی لکھے وہ کسی ایک سرمایے سے کم بھی نہیں ہے ملفوزات مفسر قرآن اردو مرتب سید محمود ربانی مکتبہ انوار ربانی و فیضان ربانی کمیٹی سرح سے آپ حاصل کر سکتے ہیں بدد فاتحہ روز کے مسائل فردوس تخیل سرکار ربانی تبرکات ربانی اسلامی شکشہ ہندی میں ارکان خمسہ ہندی میں قانون شریع سے اسلامی عقائد ہندی میں بزرگانی دین کی جیون کی جھلکیاں ہندی میں پیغمبر اسلام کے تاریخ پرچے ہندی میں آپ نے تحریر فرمایا تکمیل درس نظامیہ کے بعد آپ نے دارلوم ربانیہ باندہ میں درس نظامی کی کتابیں پڑھائی جامعہ عربیہ ناکپور میں بحثیت مدرس وہ معالج دو سال تک خدمات انجام دیتے رہے حضرت غازی ربانیہ فتوان عویسی اور دارلوم ربانیہ باندہ سے آپ کے نوکے قلم سے متعدد فتاویجات جاریفے اور تمام فتاوی حضرت مفسر قرآن کی تصدیق کے بعد ہی جاریف ہوا کرتے تھے اور یہ فتاوی اب تک زیر ترقیب ہیں حضرت غازی ربانی علیہ رحمت رزوان منیس سو اکاون میں عزواجی رشتے سے منسلک ہو گئے اور آپ کو اللہ رب العزت نے حضرت سید منظر ربانی حضرت مولانا سید شاہید ربانی حضرت ڈاکٹر مولانا سید عبرار عرف حامد ربانی اور حضرت ڈاکٹر مولانا سید عصرار عحمد عرف محمود ربانی اور انقلاوت دو صاحب زادیوں سے نوازا حضرت غازی ربانی علیہ رحمت رزوان علاقہ بندیل کٹ کی سنگلاک سرزمین کے شہر باندہ میں مرکزی ادارہ دانم ربانیہ قائم فرمایا اور آخری عمر تک اس ادارے کی نازمی آلہ کے حصے سے خدمات انجام دیتے رہے کبھی بھی حق تبلیغ وحق سفارت قبول نہیں فرمایا اسر تعلیم کے لئے آپ نے احراء اسلامیہ انٹر کالیج کی بنیاد رکھی اور بھارت کے طلوع عرض میں بحیثت وائز و خطیب اپنی اصلاحی و دینی تقاریر اس کے لئے دورے فرمائے مومے میں ایک ہی عشتے سے بہتر سال تک ماہ محرم الحرام کے خدبات سے عباون نازک مستفیص فرمایا وہیں گجرات زلیک سورت میں پچاس سال تک تبلیغ دورے فرمائے تین و سنیت کے خدمات انجام دیتے رہے اہل سورت انہیں محسن سورت کے نام سے دیانتے اور پہچانتے رہے دیلا پونہ کی قصبے میں آپ نے پچاس سال تک اپنی تبلیغ دورے فرمائے مدراز تمیلار میں چالیس سال اپنے واضح نصیحہ سے مریدین اور متوصلین اور عوابون نازکو تین و سنیت سے آگاہ فرمایا اس کے علاوہ کلکتہ آندرہ پردیش مدیہ پردیش اتر پردیش چھتیز گھڑ اڑیسا کرناٹک کے دورے بھی فرماتے رہے بالاخرے علم و فن کا ستارہ نو شابان المعظم چودہ سو چالیس اجری پر مطابق پندرہ اپرین دوہزار ونیس کو افقی کائنات پر غروب ہو گیا آپ کے آخری آرامگاہ ہرا اسلامی انٹر کالیج کے کمپوز باندھا میں یو پی میں واقع ہے ہمارے دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور پر رحمت انور کی بارش نازل فرمائے